میرا نام عبد گلکازی ہے میں پچھلے آٹھ سے نو سال سے مارکٹنگ فیلڈ سے وابستا ہوں اور آج کار الحمدللہ اپنی ایک ڈیجرل ایڈوٹائزنگ ایجنسی چلا رہا ہوں البرحان سے ملا تعرف ایک وٹس ایپ میسیج کے تھوڑ ہوا میرے ایک بڑے ہی پیارے دوست نے مجھے ایک دن آٹ اف دی بلو میسیج کیا کہ میں سیرت کا کورس پڑھا رہا ہوں اور اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو بریجسٹر کرو تاتہ اللہ کا بڑا احسان ہے میں نے وہ فارم فیل کیا اور میں نے سیرت وہ پڑھنا شروع کی اور اسی کے دوران میرا البرحان سے انٹرڈکشن مجھے پتا چلا کہ ایک ادارہ ہے جو ایک کمپلیٹ دین کے کورسز ہیں وہ کراتا ہے تو جیسے ہی ان کا ایک سال کا کورس آیا میں نے اس کے لیے بھی ریجسٹر کیا الحمدللہ میری سیلیکشن ہو گئی اس میں البرحان جوائن کرنے سے پہلے میری جو ایک موٹیویشن تھی ایک تلاش تھی کہ ایسا پلیٹ فارم مجھے ملے ایسا ایک آرگنائزیشن ملے جو دین کا ایک جامع میننگ ایک جامع تصور پیش کرتا ہو سو میں جب البرحان آیا میری اپنی تھوڑی سی وہ تھی ریجرویشن تھی کہ پتہ نہیں اس طرح کا محول یہاں پہ ہو گا یا نہیں لیکن جب میں آیا تو یہ والی ریجرویشن جو ہے وہ میری کلیئر ہوئی اور ایک کمپلیٹ 360 ڈگری جو ایک تصور ہے دین کا وہ پیش کیا گیا ایک بہترین چیز البرحان کی ہے کہ ایک جو محول ہے نا محبت کا وہ بہت زیادہ اٹرائٹ کرتا ہے آپ کو آپ کی جو کلاس کا پورا انوائرمنٹ ہے آپ کو اتنی محبت ملتی ہے کسی دن اگر آپ نہ بھی آئیں کسی وجہ سے چھٹی کریں تو آپ کو آپ کے دوست جو ہے وہ میسج کر کے کال کر کے بتاتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کا کہ آپ کیوں نہیں آئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو یہ جو محبت ہے یہ آپ کو اور کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں ملتی سو یہی چیز ہے جو ہمیں سیرڈی سنڈے کو بھی صبح جو ہے وہ مجبور کر دیئے کہ ہم آئیں اور اپنے ساتھیوں سے جاہے وہ ملیں سو ایک چیز جو میں نے اپنے اندر نوٹس کی وہ یہ کی کہ ہم روٹین میں کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گناہ کی چیزیں ہوتے ہیں جو ہمیں لگتی نہیں ہم نے اتنی نارملائز کر دی ہیں تو وہ والی چیزیں مجھے ایڈنٹیفائی ہوں کہ نہیں یار یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے یہ راستہ ٹھیک ہے پھر جو اپنے ڈیلی معمولات ہیں بے شک وہ بزنس ریٹیڈ ہو بے شک وہ پرسنل ہو اس میں امپروومنٹ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق ایک انٹرڈکشن آپ کو یہاں پہ ملتا ہے جو ہمیں پہلے لائف میں نہیں مل پاتا سو جب بھی ایک دینی دارے کا وہ آتا ہے نام آتا ہے تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک ٹپیکلی مدرے سے والی فیل ہوگی آپ کی لیکن اور یہ میری بھی ایک سوچ تھی کہ پتہ نہیں کس طرح کا ماحول ہوگا لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو ایک جو چیز بہتر لگی وہ یہ تھی کہ ایک بڑے ڈیورٹس قسم کا انوائرمنٹ تھا ہمارے ساتھ ہی ایک تو سینئر جونئرز لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کپ شپ لگتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈاکٹرز انجنئرز ڈیولپمنٹ سیکٹر آپ کو کوپریٹ سیکٹر ہر طبقہ فکر سے لوگ وہ آپ کو یہاں سے ملتے ہیں تو ایک جو ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ بلانگ نہیں کروں گا تو ایسا بلکل بھی نہیں آپ کو اپنی طرح کے ہی اور پروفیشنلز وہ مل رہے ہوتے ہیں اور دینی تو آپ کے ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتی ہے لیکن آپ کا ان کے ساتھ ایک نیٹورکنگ بھی ہو جاتی ہے میں تمام پروفیشنلز خواہ وہ ارلی سٹیج میں ہو میٹ کریئر میں ہو یا پھر وہ سینئر پوزیشنز میں ہو میں ان سب کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ البرحان سے بہتر پلیٹ فارم دین سیکھنے کا اور کہیں بھی نہیں ہے